نمسکار دن بھر کی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں دیپک ڈوبھال شروعات ہیڈ لائنز کے ساتھ بھارت اور اسرائیل بڑھائیں گے تقنیقی سیوگ احمد آباد کے دھوریلہ میں آئی کریئٹ کا ادھا کی نریندر موڈی نے کہا دونوں دیشوں کا ساتھ لکھے گا نیا ادھیائے احمد آباد میں نریندر موڈی اور نیتنیاہو کا آٹھ کلومیٹر روڈ شو سابرمتی آشرم میں گاندھی کے پرتیکوں سے پربھاویت ہوئے اسرائیلی پردان منتری بتایا مانوطہ کا مہان سنت آتنگواد کے خلاف انتراشتریہ سمودائی سے ایک جھٹ ہونے کی اپیل رائے سینہ ڈائلوگ میں سوشما سوراج کا سمبودھن جنرل بپن راوت نے کہا آتنگواد کو پناہ دینے والے دیشوں پر ہو کاروائی اتحاس ایک شکھر پر شیئر بازار پہلی بار پہتیس ہزار کے پار نفٹی نے چوہا دس ہزار آٹھ سو کستر ارتھ ویبستہ میں نویشکوں کا بڑھا بھروسہ اور سینچورین ٹیسٹ میں بھارت کی ایک سو پینتیس رنوں سے ہار دکشن افریقہ کی سیریز میں دو شونے کی اجیب بڑھت دکشن افریقہ میں پچیس سال بعد سیریز جیتنے کا ٹوٹا سپنا اور سب سے پہلے پہلی خبر پردانمنطری ناریندر موڈی اور ازرائیل کے پردانمنطری بھینجامین نیتنیاہو نے آج گجرات میں سٹارٹ اپ سینٹر آئی کریٹ کا اُدھگھاتن کیا دونوں نے تاونے تقنیق اور انویشن کے اکشیتر میں رشتے مضبوط کرنے کی پرتیبندتہ جاتائی پردھان منطری نریندر موڈی اور اسرائیل کے پردھان منطری بینجامین نیتنیاہو نے بدھوار کو احمدباد کے پاس دیو دھوریلا گاؤں میں آئی کریٹ کا ادھگھٹ پردھان منطری نے کہا کہ اسرائیل کو اس پروجیکٹ سے جوڑنے کا مقصد اس کے انبھاو کا لاب لینا ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی تقنیق اور رشنات مکتہ کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے پردھان منطری نے کہا کہ بھارت اور اسرائیل کے بیچ سہیوگ مانوتہ کے اتحاس میں نیا ادھہائی لکھے گا بھارت اور اسرائیل کے بیچ یہ سہیوگ یہ پرست پر وکاس کی بھاونہ دونوں ہی دیشوں کے اجوال بھوشت کے لیے بہت ہی مہتوپور ہے 21 سدی میں دونوں دیشوں کا یہ ساتھ مانوتہ کے اتحاس میں نیا ادھہائی لکھے گا پردھان منطری نے کہا کہ اسرائیل کے لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ سنکل بھی کسی دیش کو آگے لے جاتا ہے نہ کی اس کا آکار انہوں نے کہا کہ بھارت کے یوگاؤں کے پاس اوڑجا اور اتصاہ دونوں ہیں انہیں بس اتصاہ اور سمرتھن کی ضرورت ہے اسرائیل کے پردھان منطری بینجامی نیتیاہو نے کہا کہ دنیا آئی پیڈ اور آئی پاڈ کے بارے میں جانتی ہے اب انہیں تیسرے آئی یعنی آئی کریٹ کے بارے میں بھی جاننا ہوگا انہوں نے کہا کہ تقنیق کے کشیتر میں دونوں دیش بہت کچھ کر سکتے ہیں ازرائیل کے پردھان منطری نے نریندر موڈی کی نیتیوں کی تاریف بھی کی بینجامی نیتیاہو نے اپنا بھاشن کچھ اس انداز میں ختم کیا جے ہیند جے باغات جے ازرائیل آئی کریٹ کا پورا نام انٹرنیشنل سینٹر فور آنترپرینورشپ اور ٹیکنولوجی ہے یہ سرکاری نیجی بھاگے داری پر کام کرے گا اس کا مقصد نئے ادھیمیوں کو فنڈ جگہ پرشکشن اور پریوں کی سوویدھائیں دینا ہے دونوں پردھان منطریوں نے پردرشنی کا اولوکن بھی کیا اور انویٹرز اور ادھیمیوں سے ملاقات کی انہوں نے بھارت ازرائیل انویشن چیلنز 2017 کے چھے شرینیوں میں ویجیتاؤں کو پورسکار بھی پردان کیے اس سے پہلے ازرائیل کی پردھان منطری بینجامین نیتنیہو بدوار کو دبات پہنچے تو ان کا بھاگ سواکت ہوا پردھان منطری نریندر مودی کے ساتھ انہوں نے روڈ شو کیا اور سابرمتی آشرم میں قریب 20 منٹ بیتائے نیتنیہو نے سابرمتی آشرم کی یاترہ کو پریڑنا دے بتایا ازرائیل کی پردھان منطری بینجامین نیتنیہو اور ان کی پتنی سارا اہمدباد ہوای اڈے پر اترے تو خود پردھان منطری نریندر مودی نے ان کی آگوانی کی دونوں نیتاؤں کے بیچ یہاں بھی گرم جوشی دکھی جو اس کا ثبوت ہے کہ بھارت اور ازرائیل کے رشتے نئے دور میں پہنچ چکے ہیں گجراتی لوگ کلاکاروں نے پارم پر ایک مرتے کے ساتھ ازرائیل کی پردھان منطری کا سواگت کیا یہاں سے دونوں نیتا روڈ شو کے لیے نکلے آٹھ کلومیٹر کے روڈ شو میں الگ الگ جگہوں پر پری پچاس سٹیج بنائے گئے تھے ان جگہوں پر بھارتیہ سنسکرطی کے ویوید رنگوں سے نیتنیہو کی مہمان نوازی کی گئی سڑک کے دونوں طرف کھڑے لوگوں نے ازرائیل کے پردھان منطری کے سواگت میں نارے لگائے روڈ شو سابرمتی آشرم پر ختم ہوا آشرم کے ہردے کنج میں پردھان منطری نے بینجا میں نیتنیہو کو راشترپیتہ مہاتمہ گاندھی سے جڑی چیزیں دکھائی بات میں نیتنیہو اور ان کی پتنی نے چرخہ بھی چلایا آگنتک پستکہ میں پردھان منطری بینجا میں نیتنیہو اور ان کی پتنی نے مہاتمہ گاندھی کو مانفتہ کا مہان سنت بتایا دونوں پردھان منطریوں نے پتنگ بھی اڑائی اس دوران پردھان منطری نے انہیں پتنگ کی باریکیاں بھی بتائیں اور پردھان منطری نریندر موڈی اور اسرائیل کے پردھان منطری بینجا میں نیتنیہو نے گجرات کے سابر کانٹھا زلے کے بہراد ستھت سینٹر آف ایکسلنس کا بھی دورہ کیا یہاں کسانوں کو کمخاد اور پانی کے ساتھ آدھونک تقنیق سے سبزیاں اور پھلوں کا اتپادن کا پرشکشن دیا جاتا ہے اس کے اندر کی ستھاپنا اسرائیل نے کی ہے بھارت کے نو راجیوں میں ایسے چھبیس سینٹر آف ایکسلنس اسرائیل کے سہیوک سے ہی چل رہے ہیں ورڈ راڈ سے پردھان منطری نریندر موڈی اور اسرائیل کے پردھان منطری بینجا میں نیتنیہو نے بھج کے ککمہ میں حجور کی کھیتی کے لیے بنے سینٹر آف ایکسلنس کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ اوڈ گھارٹن بھی کیا پردھان منطری نریندر موڈی اور بینجا میں نیتنیہو نے کہا تو ہم پانی کو بچائیں ہم پریسرم کو بچائیں ہم کم جمین میں جادہ اچھی پیداور کریں ہم کوالیٹی پروڈک کریں ہم دنیا کے مارکیٹ میں جان سکے ایسی پروڈک کریں اُس دشا میں ایک پردھان کریں اورگینک فارمیگ یہ بھی آج ایک بہت بڑا آکرشن کا کندر بنا ہے ہم اورگینک فارمیگ کو بلدال دیں biggest program that mashav has is right here in india there is a special partnership we have 20 centers of excellence and soon we'll have 30 centers of excellence we want to help india help itself because india has a vision india has a leader اور ایسرائیل کے پردھان منطری بینجا میں نیتنیہو نے پردھان منطری نریندر موڈی کو انوکھا اپہار دیا نیتنیہو نے سمودری پانی کو پینے لائک بنانے والی تیکنلوجی سے لیس ایک جیپ بھیٹ کی اسے ایسرائیل میں گیل موبائل کے نام سے جانا جاتا ہے اس وقت اس پانی کی گنبتہ وشوہ سواستہ سنگٹھن کے مانکوں کو پورا کرتی ہے پچھلے سال جولائی میں ایسرائیل یاترہ کے دوران بھی پردان منطری نیتنیہو نے نریندر موڈی کو اس پلانٹ سے پانی ساف کر بھیٹ کیا تھا پردان منطری نریندر موڈی نے اسے پیا بھی تھا اور زیادہ بات چیت کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شیخ رایئر پولٹیکل ایڈیٹر ڈیکن ہیرال سر بہت بہت سواقت ہے آپ کا آج کا بڑا فرپول دن رہا دونوں نیتاؤں کے بیچ کافی لمبات دن تھا دونوں کے لئے اور آئی کریئٹ جس کی بات سب سے زیادہ آج ہوئی ہے خاص کر تب جب ہم انوویشن کی بات کر رہے ہیں پردان منطری نریندر موڈی اور دوزار بائیس تک ایک نیو انڈیا کا سپنا جب وہ دیکھ رہے ہیں ایسے میں آئی کریئٹ کتنا مہتوبون لگتا ہے آپ کو دیکھیں ایک بات ہے کہ نورملی اسرائیل کی جب چچا کی جاتی ہے کہ مانا جاتا ہے کہ اسرائیل کے اول ملٹری سبجیکٹس میں ہی اس کا زیادہ ماسٹری ہے اور خاص کر کے جتنے ویپن سسٹمز ہو یا مسائلز ہو اس ٹیکنولوجی میں ان کا کافی سفلتہ ملی ہے لیکن دوسرا جو اسرائیل کا جو دوسرا جو ہے خاص کر کے کرشی چہتر میں کیونکہ اسرائیل ایسے جگہ ہے جہاں پہ پانی بہت کم ملتا ہے باقی سارا ریگستان ہے تو وہاں کے جو جس کو کہا جاتا ہے کہ ایریڈ ایگری کلچر تو اس میں کافی ٹیکنولوجی انہوں نے ڈیولپ کیا ہے جس کی آپ نے بھی دکھایا ابھی کہ جیسے کچھ بھی جو سینٹر کھلا گیا ہے تو پہلے سے ہی جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں کہ اسرائیل اپنے جو ایگری کلچر کی جو ٹیکنولوجی ہے وہ بھارت کو ٹرانسفر کرے گی اور بھارت اس کو انویٹ کر کے ہمارے کئی راجیوں میں جہاں پہ بہت کم پانی ہے جہاں بہت کسان سمسیہ فیس کرتے ہیں تو وہاں کیسے یہ ٹیکنولوجی اپلیک کیا جائے تو بھارت اور اسرائیل کے بیچ میں خاص کر کے کرشی چہتر میں جو کولابریشن ہے وہ اپنے آپ بہت ایمپورٹنٹ ہے تو دوسری چیز آج کی جو وزٹ کا اگر آپ دیکھیں گے ایک جو پرسنل کیمیسٹری مطلب دونوں پرائیمیسٹری کے بیچ میں وہ اپنے آپ بھی میں مانتا ہوں ایک نیا چہنٹر ہے اور پردار مطریب موڈی جی اور مطلب وہ چائنیز پریزرینٹ بھی آئے تھے گجرات کہہ تھے جیپنیز پرائیمیسٹری بھی کہہ تھے پرسنل کیمیسٹری کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وہ آپ کو ایک اپنے آپ ایک کٹلسٹ ہے جو چیزوں کو اور جلدی یہ کرتا ہے کیونکہ ایک ون ٹو ون جو جو لیڈرز جو آرائیب کرتے کہ پچھلے جولائی میں ہی پردار مطریب موڈی جی نے اب اسریل گہتے اس کے بعد جو کئی فالوپ ہوئے جیسے جو آج گجرات کے جو سینٹرز ہیں اور دوسری چیز جو نئے انڈیا کی بات ہو رہی ہے جس میں بھارت کے آج ضرورت کیا ہے ضرورت نہ کیول کپٹل کی ہے فینینشل رسورس کی نہیں ساتھ ساتھ آئیڈیاز کی ضرورت ہے انویشن کی ضرورت ہے اور جیسے آج پردار مطریب کہہ رہے تھے ہمارے پاس یوان ہیں ان میں ارجہ ہے لیکن جو کیسے وہ آئیڈیاز کو کیسے وہ کنورٹ کرے کیسے اُس آئیڈیاز کو ایک ٹنجبل روپ دیکھے کیسے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے تو یہ آئی کریٹ جیسے اسرائیلی پرائی مینیسٹر نیٹن آئیو کہہ رہے تھے لوگ آئی پیڈ جانتے ہیں آئی فون جانتے ہیں اور آگے آنے والے ورشوں میں یہ آئی سینٹر کی بھی بات کریں گے ایک آپ نے بڑی مہتپون بات کری جو پرسنل ٹچ نریندر موڈی دیتے ہیں شنجو آبے ہو شیزن پنگ ہو یا نیٹنیا حساب ہو یہ ان کی ودیش نیتی کا ایک اہم حصہ ہے بھارت کا پرائی مینیسٹر جب کسی لیڈر سے انٹریکٹ کرتا ہے کیونکہ وہ بھارت کے پردان منتر ہیں وہ اپنے آپ میں ایک بڑا ایمپورٹنس رہتا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ جوارلال لیروس سے شروع کر کے اندرہ گاندی جی کو لیجیے اس کے بعد جو جو پرائی مینیسٹر مران جی دیس آئی تو جو پرائی مینیسٹر اپنے آپ میں اپنی پرسنیلیٹی کی اور سے کچھ ایڈیشنل جو میں مانتا ہوں کہ وہ ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں ویسے ویلیو ایڈیشن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے انٹریکشنز مودی جی کا ہو رہے ورلڈ لیڈرز کے ساتھ مطلب جرمنی کے چانسلر ہو یا ٹرمپ کے ساتھ بھی یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بھی ایک پرسنل کیمیسٹری بننے کی کوشش کریں کیونکہ ابھی دواز جائیں گے دواز میں بھی کئی لیڈرز سے ملیں گے جب پرسنل ایکویشنز بنتے ہیں ایک طرف سے وہ لیڈرز بھی جان پا رہے ہیں کہ مودی جی کا میند میں کیا ہے کس طرح کی ان کی جو پلان ہے جو جس میں بھارت بھی ڈیولپ کریں اور اس بھارت کی جو پروگریس اور ڈیولپمنٹ میں ان کے بھی کیا فیدہ ہو سکتی ہے دیکھیں ایفٹرال سارے چیزیں کئی نہ کئی ایک بزنس تو بزنس موڈل ہے اور جیسے اسرائیل اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی ہے اور اسرائیل اس ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرنا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کو ہم بھی پکپ کریں اور اپنے ایڈپٹ کریں یہ نہیں کہ اسرائیل میں جو ٹیکنالوجی سیرے یہاں لگ جائے ایسی بات دیئے اس ٹیکنالوجی کو ہمارے ویڈالیک اور اس کو کئی ڈیولپ کر کے جو ہماری پاس جو جو نوالیج ڈیولپ ہوئی ہے اس کو کیسے ہم انویٹ کر کے یہ کریں کیونکہ بار بار آج بردان میں کہہ رہا ہے کہ انٹینٹ سے مطلب سنکلپ سے بنتا ہے انویشن آئیڈیاز آئیڈیاز سے انویشن اور انویشن سے ہی آپ کو مطلب پروگریز یا وکاس یا جو بھی ہے بہت بہت شکریہ سر وقت نکالنے کے لئے اس تمام باتجیت کے لئے تینکیو تو یہ تھی ہماری پہلی خبر اور ایک چھوٹا سبریک دیکھیں اس پار کچھ اور خبریں بار کے تیچے ہم میں نہیں جاتا تھا بار میرے پاس خود آتا تھا چامی رات میں کھلتے 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 ان کا نام بھی جھان سنگھ سے جھان چند ہوتا چلا گیا جھان چند جی سے اسٹک سے جو چیز نکلی ہے وہ خاکی کے حسطے میں میڈک جو دیش کی سممان اور عزت کی خاطر ہٹلر سے بھی کہہ سکتا تھا میں ٹھیٹ ہندوستانی ہوں چاندی کی سکھوں کی خاطر وطن نہیں چھوڑوں گا ویراثت میں اس بار خاکی کے جادوگر میجر دھیان چند کی داستان صرف راج سبھا ٹی وی پر پیدیش منتری سوشمہ سوراج کا کہنا ہے کہ آتنگباد سبھی سمسیاؤں کی جڑھ ہے رائے سینہ ڈیالوگ میں ان کے اس سمبودھن کو آتنگباد کو سمرتن دینے والے دیشوں کو سخت سندیش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے رائے سینہ ڈیالوگ کے دوسرے دن تھلسینہ دھیاکش جنرل بپن راوت نے بھی آتنگباد کو پناہ دینے والے دیشوں کی پہچان پر زور دیا ڈیالوگ کے پہلے دن اسرائیل کے پردان منتری بینجمین نیتنیاہو نے بھی آتنگباد کو ویشپک شانتی کے لیے سب سے بڑی چنوٹی بتاتے ہوئے دنیا کے تمام لوگ تانترک دیشوں سے آتنگباد کے خلاف رڑائی میں سہیوگ بڑھانے کی اپیل کی تھی ویدیش منتری سشمہ سوراج نے آنتکباد کو سب ہی سمسیاؤں کی جڑ بتاتے ہوئے انتراشترے سمودائے سے اس سے سختی سے نپٹنے کی اپیل کی ہے ویدیش منتری سشمہ سوراج نے رائے سینہ ڈیالوگ کے دوسرے دن سمیلن کو سمبودھت کیا پاکستان کی اور اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکار کی سرپرستی میں چلایا جا رہا آتنکباد زیادہ خطرناک ہے اور یہ اپنے مالکوں کو بھی نہیں چھوڑتا سوشمہ سوراج نے کہا کہ ڈیجیٹل کے دور میں آتنکباد کی چنوٹی پہلے کی مقابلے زیادہ گم بھیر ہوئی ہے اور اس میں چرمپند کی بھومی کا کافی اہم ہے تھل سینہ دھیاکش جنرل بپن راوت نے آتنکبادیوں کے ہاتھوں میں پڑھنے والے پرمانوں اور آسائینک ہتھیاروں کے خطرے کو لے کر چنتہ ظاہر کی انہوں نے کہا کہ ہمیں آتنکباد کو سمرتھن دینے والے دیشوں کی پہچان کر ان کے خلاف ضرور کاروائی کرنی ہوگی انہوں نے آتنکباد پر لگام لگانے کے لیے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر نیانتر لگانے پر بھی زور دیا اسرائیل کے پردھان منتری بینڈمین نتانیہو نے منگلوار کو پردھان منتری نریندر موڈی کی موجودگی میں رائے سینہ ڈائلوک کے تیسرے سنسکرن کا ادھاٹن کیا تھا تین دن کے اس آیوجن میں قریب نبوے دیشوں کی ایک سو پچاس وقتہ اور پانچ سو سے ادھک پرتی ندھی حصہ لے رہے ہیں یہ سمیلن دو ہزار سولہ سے سالانہ دلی میں آیوجت ہو رہا ہے ویدیش منترالی اور Observer Research فاؤنڈیشن سینیوکت روپ سے اسے آیوجت کرتے ہیں ویدیش منتری سوچما سوراج نے آتنکواد کے خلاف کڑا سندیش دیتے ہوئے دنیا سے ایک جٹ ہو کر آتنکواد سے لڑنے کا آگرہ کیا ساتھی انہوں نے دہرائیا کہ بھارت ٹیروریزم کے ہر فارمز اور مینیفیسٹیشن کے خلاف اس لیے موجودہ شکشہ پرونالی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اپراشترپتی نے بدھوار کو چیننے میں چھٹویں تینک ایجو کانکلیو میں یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ شکشہ ہمیں سیکھنے کے لیے پریڈت کرنے کے ساتھ ہی وینمر بھی بناتی ہے اپراشترپتی ایم بنکی نائیڈو نے بدھوار کو چیننے میں تینک ایجو کانکلیو میں شرکت کی اس کا ایوجن دہ نیو انڈیا نیکسپرس نے کیا ہے اس موقع پر اپراشترپتی نے کہا کہ کمزور بنیاد پر نیو انڈیا کے سپنے کو پورا نہیں کیا سکتا انہوں نے ابھی بھی دیش میں اسکشت لوگوں کی بڑی سنکھیا پر چنتہ ظاہر کی اپراشترپتی نے مانووطا والی سماوشی سامنج سپون دشتی کون کو سکشا پرنالی میں شامل کرنے پر زور دیا انہوں نے نیو بھارت کے نرمان میں بہتر اور سبھی کو سکشا مہیا کرانے کی ضرورت بتائی مانووطا اوپراش پتی نے کیسے پاتھکم کی ضرورت بھی بتائی جس میں گیان، کشلتہ اور ساماجک ذمہ داری کا میل ہو انہوں نے کہا کہ اوچ سکشہ میں شود اور گیان کی سیماوں کے وستار دینے پر دھیان دینا چاہیے راچکمل راو راج سبھٹیم رکشہ منتری نرملا سیتا رمڑ نے بدوار کو جوتپور وائیو سینک اڈے سے بھارتیہ وائیو سینہ کی لڑا کو ویمان سکھوئی تیس ایمکی آئے میں اڑان بھری مدیش کی پہلی محلہ رکشہ منتری جی سوٹ پہن کر چالک کی پشلی سیوپر میں کی انہوں نے لڑا کو ویمان کی پریجالن سنبندی تیاریوں اور اس کے لڑنے کی خشمتہ کی سمیق شاہ بھی کی رکشہ منتری نے تیس منٹ کی اس اڑان کو عدود بتایا سکھوئی تیس ایمکی آئی پر مانوک شمتہ والا بھرمان ہے جو دشمنوں کی دھرتی پر دور تک مار کر سکتا ہے پورو مکھی منتریوں کو بنگلہ دینے کے معاملے میں سپریم کورٹ نے سبھی راجیوں سے جواب مانگا ہے کورٹ میں دائر یاچکہ میں اتر پردیش میں پور مکھی منتریوں کو سرکاری بنگلہ دینے کے نیم کو چنوٹی دی گئی ہے اس معاملے میں ایمکی سیکیوری گوپال سپرہمنیم نے پور پردان منتریوں اور پور وراشترپتیوں کو بھی سرکاری بنگلہ دینے کو غلط بتایا ہے اس لیے کورٹ نے اٹرونی جنرل کے کے ورنو گوپال سے بھی پکش رکھنے کو کہا ہے اگست میں جن پور مکھی منتریوں سے بنگلہ خالی کرانے کا عدیش دیا گیا تھا ان میں مائیوطی ملائم سنگھ یادب کلیانڈ سنگھ اور راجنات سنگھ سمیت راجی کے کئی پور مکھی منتری شامل ہیں ان سبی کو اب ماننا یا چکا میں پکش بنایا گیا تھا اس معاملے کی اگلی سنوائی اب تیرہ مارچ کو ہوگی شیر بازار کے نئے شکر پر پہنچنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے بدوار بازار کے لیے شاندار کاروباری دن رہا سینسیکس پہلی بار پینتیس ہزار کے پار پہنچا اور اس کے اوپر بند ہونے میں بھی کامیاب رہا وہی نفٹی بھی پہلی بار دس ہزار آٹھ سو کستر چھونے میں کامیاب رہا بی ای سی کا تیس شیروں والا سینسیکس تین سو گیارہ انگ کی تیزی کے ساتھ ایتیس تشملہ شونے آٹھ دو کے سطر پر بند ہوا این ای سی کا چاہ شیروں والا نفٹی اٹھاسی انگوں کی مضبوطی کے ساتھ تس ہزار سات سو اٹھاسی تشملہ پانچ کے سطر پر بند ہوا بینک نفٹی میں بھی نچلے اسطر کی شاندار کوری آئی بینک نفٹی تین سو انگوں سے زیادہ چڑھا ہے میٹ کیپ اور سمال کیپ شیروں میں بھی شاندار ریکوری دیکھنے کو ملی ہے بی ای سی کا میٹ کیپ انڈیکس شونے دشملہ سات فیزدی کی بڑھت کے ساتھ بند ہوا بینکنگ، فیننشل سرویسز، ایف ایم سی جی، آئی ٹی، میٹل، فارما، کیپٹل گوڈز اور پاور شیروں میں جم کر خریداری دیکھی بھارت اور امریکہ نے پاکستان کے پدھان منتری شاہید خاکن اباسی کے اس بیان کی کڑی نندہ کی ہے جس میں انہوں نے ممبئی آتنکی حملے کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کو کلین چٹ دی ہے کین سرکار نے کہا ہے کہ حافظ سعید کے خلاف پاکستان کو پریاب ثبوت دیے گئے ہیں لیکن وہ آتنکیوں کی مدد کرنے سے باز نہیں آ رہا حافظ سعید کو لے کر دیئے بیان سے صاف ہے کہ پاکستان آتنکی گھٹوں کے خلاف کاروائی نہیں کر رہا ہے ایک انٹرویو میں پاکستان کے پدھان منتری نے کہا کہ حافظ سعید کے خلاف کوئی بھی کیس نہیں ہے اس لیے ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں کی جا سکتی سورشہ کے دوسری سے جو ہمیں لگتا ہے وہی دیش میں بات کہی جاتی ہے دیش کے بات باہر کہی جاتی ہے ہاں پیس سعید ایک آتنکی سرگنا ہے آتنکوں کو بھڑکاتا ہے بھارت دیش میں ہمارے دیش میں آتنک مچانے کی پوری کوشش کرتا یہ اتنا ہی ہم جانتے ہیں اس کے خلاف کیا ایوڈنس ہے نہیں ہے پاکستان سرکار دیکھے ہمیں دیکھتے ہم ان کو ماتھوڑی کرنے والے ہیں کوریا ای دیشوں نے دکشن کوریا میں ہونے والے شیط کالین اولمپک کو لے کر بڑا فیصلہ کیا ہے شیط کالین اولمپک میں آئیس ہاکیز پردہ کے لیے اتر کوریا اور دکشن کوریا ایک ٹیم اتاریں گے یعنی اس ٹیم میں دونوں دیشوں کے کھلاڑی ہوں گے کھیلوں کے ادھگاٹن سماروں میں دونوں دیشوں کے کھلاڑی ایک ہی جھنٹے کے ساتھ مارچ کریں گے بدوار کو دونوں دیشوں کے ادھگاریوں کے بیچ ہوئی بیٹک میں یہ فیصلے کیے گئے دکشن کوریا کے ایک اکرار منطرالے نے دونوں دیشوں کا ساجہ بیان جاری کر اس کی جانکاری دی اس کے مطابق اتر کوریا کھیلوں کے لیے پان سو پچاس صدسیوں کا دل بھیجے گا اس میں دو سو تیس چیئر لیڈرز ایک سو چالیس کلاکار اور تیس تائی کونٹو کے کھلاڑی ہوں گے دل کے صدس سے پچیس جنوری سے دکشن کوریا پہنچنے لگیں گے دکشن افریقہ نے سینچورین ٹیسٹ جیت کر تین میچوں کی سیریز پر خبزہ کر لیا ہے دوسرے ٹیسٹ میں دکشن افریقہ نے بھارت کو ایک سو پینٹیس رنوں سے ہرا دیا دکشن افریقہ نے سیریز میں دو شوننے کی اجے وڑت بنا لی ہے پانچ میں دن بھارت کی دوسری پاری صرف 151 رنوں پر سیمٹ گئی دکشن افریقہ نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 287 رنوں کو لقش رکھا تھا بھارت کی اور سے صرف روہد شرما نے ہی 47 رنوں کا یوگدان دیا محمد شمی نے 28 رنوں کی پاری کھیلی پہلی پاری میں شتک لگانے والے کپتان ویرات کو لیے صرف پانچ رن ہی بنا سکے پہلا ٹیسٹ کھیل رہے دکشن افریقہ کے تیز گیندباز لگی اینگیڈی نے دوسری پاری میں چھے وکٹ اپنے نام کیے اینگیڈی نے ایک وکٹ دیا تھا اینگیڈی کو بہترین گیندبازی کے لیے پلیئر اپ دو میچ چنا گیا اسی کے ساتھ اس بولٹین میں اتنا ہی نمسکار